گلتی ہزار بار کرو لیکن ایک گلتی کو ہزار بار مت کرو آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی گلتی کو بار بار کرتے رہتے ہیں اور وہ گلتی ایسی پرابلم ان کے لیے کریئٹ کر دیتی ہے جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پاکے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم گلتی جب بھی کریں تو ہم اس گلتی کو سیکھ کر ہاتھ کیا کریکٹ گلتے جس سے ہماری دوبارہ ہونے کی وہ گلتی چانسز پورے کم ہو جائیں ایک بار ایک کلاس میں 38 سٹوڈنٹ تھے 38 بچے تھے اور کلاس ٹیچر نے سب بچوں کو وارننگ دے دی کہ آج سے کوئی بھی بچہ ہندی میں بات نہیں کرے گا تو روز کلاس ٹیچر ان سے انگلیش میں بات کرنی شروع کرتی سارے بچے انگلیش میں بولنے لگے 38 میں سے چار بچے انگلیش بول لیتے تھے اور سنٹینس جو میم سکھاتی تھی جو ان کی ٹیچر سکھاتی تھی وہ اس کو اچھی طرح لن کر لیتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے کہ کبھی یروعت پڑی تو ہم اس طریقے سے ہی پریزنٹ کریں گے تو مطلب سنٹینس فریم کر تو لیتے تھے لیکن جیسا ٹیچر بتاتی تھی اسی طریقے سے وہ اس کو اپلائی کرتے تھے ایک بچہ تھا جو انگلیش بولتا تھا لیکن وہ گلتی کرتا تھا بار بار لیکن اسے انگلیش بولنے کا بہت شاک تھا وہ چاہتا تھا کہ میں انگلیش اتنی اچھی بولوں کہ لوگ مجھے مطلب بولیں کہ ہاں یہ بچہ جو ہے وہ اچھی انگلیش بول لیتا ہے تو اس کو وہ چاہا تھی اندر سے اور باقی کے بچے جو تھے وہ انگلیش کو ابھی دھیرے 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 لنڈنگ سٹیج پہ ہی تھے سیکھ رہے تھے گلتیاں کر رہے تھے لیکن بہت زیادہ کر رہے تھے اس کمپیریزن تو دیٹ فور جو دوسرا ہے جو بول لیتا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی غلطیر کرتا اب وہ کلاس ٹیچر جو تھیں وہ بچوں کو کہتے تھے کہ آپ گھر جا کر بھی اپنے ممی پاپا فرینڈز جن سے بھی ریلیٹیف سے ملتے ہیں تو کوشش کرو کہ انگلیش میں بات کرو باقی بچے تو تو گھر آتے تھے اپنے ویسی ڈیلی روٹین میں رہتے تھے جیسے ان کے گھر میں بات ہوتی تھی ویسے ہی کرتے تھے لیکن جس بچے کو سیکھنے کی چاہا تھی جو انگلیش بولنا چاہتا تھا لیکن ہر سنٹینس میں تھوڑی کوئی غلطی کر دیتا اور وہ روج اپنی ممی پاپا اسے انگلیش میں بات کرتا جہاں بھی غلطی ہوتی اس کے ممی پاپا اس کو انگلیش میں کریکٹ کر دیتے تو وہ جب بھی کوئی غلطی کرتا تھا اور جیسے ہی اس کو ہمی پاپا اس کے کریکٹ کر دیتے تھے تو وہ اس چیز کو یاد کر لیتا تھا کہ یہ جو میں نے غلطی کری اب میرے کوئی غلطی دوبارہ نہیں کرنی دو تین مہینے بیدھ گئے وہ بچہ یہی پریکٹس کرتا رہا گھر آتا رہا ہمی پاپا زباد کرتا رہا باقی بچے سے کلاس میں جو ہوں ٹیچر پڑھا کی تھی اسی پہ لیان دیتے تھے ایک دن اسکول میں سرکولر آیا کہ ہمارے اسکول سے پانچ بچوں کو اس کلاس کے انگلیش کمپیٹیشن میں جانا ہے وہاں ہوں ذر ایسے لکھوائیں گی وہ لوگ ایسے کمپیٹیشن کا تو اس کلاس میں جو ارتیس بچے تھے تو اس میں سے وہ پانچ بچے ہی ٹیچر نے سیلیک کرے اور ان کے نام آگے دے دیئے جب ان کا کمپیٹیشن ہوا تو جب انہوں نے ایسے لکھ کر دیا تو وہ جو پانچ بچے تھے اس میں سے وہ چار بچے فیل ہو گئے وہ بچہ جیتا جس کو انگلیش سیکھنے کی چاہتی کیونکہ وہ گھر جا کے پریکٹس کرتا تھا گھر جا کے ممی پاپا سے بات کرتا تھا اپنی گلتیاں کریکٹ کرتا تھا تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک گلتی کو ہمیں باروار نہیں کرنا ہے گلتی چاہے ہم ہزار کریں لیکن ہر گلتی کو سو دارتی چلی جانے